بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیرے دوستو میں آپ کا دوست ڈائی روان دوستو الحمدللہ جیسے کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں بلساند کی معلومات ہر قسم کی معلومات آپ دوستو کو دیتا رہتا ہوں لیکن تقریباً دو تین ہفتے پہلے میں نے آپ دوستو کو چونگوں کے بارے میں بتایا تھا اس کو پنجابی میں چونگان یا چونگیں کہتے ہیں اور چرانگیں بھی کہتے ہیں اور پشتوں میں اس کو پامن کے کہتے ہیں دوستو یہ ہیں پامن کے یا چونگیں سعودی عرب کے جنگلوں میں میں نے آپ دوستوں کو دکھا تھا میرے گھر میں جو لگی ہوئی تھی وہ نکالنے کے بعد میں نے آپ کو دوستوں کو دکھائی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن آج میں آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے لائے ہوں جنگل میں تو چلتے آگے جو بڑا جنگلہ جس میں زیادہ ملتی ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ما شاء اللہ بہت زیادہ تعداد میں یہ چونگے یہاں ملتی ملی ہیں آج رستے میں آگے چل کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں دوستو ہمیں ابھی پیزل جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں ما شاء اللہ یہ چھوٹا سیکھ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بیج بھی لگی ہوئی چونگوں کا یہ چونگوں کا بیج آسے ہوتا ہے جیسے اس کے اندر نکلے گا اس کے پھلی جو ہے جب دوپ سے یہ پک جائے گی یہ کھلے گا تو اڑ جائے گا یعنی جیسے روی کی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے روی کی طرح یہ اڑ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کہ آگے آپ کو جنگلے کی کرو کا پودا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تقریبا کم کم 35-40 کیلو کے قریب ہی ہوں گی یہ چونگے میں آپ کو آگے چال کے دکھاتا ہوں تھوڑی سی اور یہ سعودی عرب کے جنگلوں میں چونگے بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں تو آپ دیکھتے جائیں یہ ما شاء اللہ ابھی ان کے پھولوں کا موسم ہے ان کے اوپر پھرنگیں لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آس پاس درختوں کے نیچے یہ ساری دوستو چونگے ہیں یا ان کو کھانے والا کوئی نہیں ہے پاکسان میں یہ کسی کو ملتی نہیں ہے یہ تقریبا پاکسان میں 400-300 روپے ٹیلو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹے والا پودھا میں لے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست آپ دیکھیں کوئی بارش کا یہاں نام و نشان بھی نہیں ہے تقریبا کچھ کافی ماں ہو گئے ہیں اور پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی شان ان کو پانی یہ پودھوں کے نیچے یہ لگی ہوئی ہیں سہو میں رہتی ہیں ان کو یہ پانی یہ نمی ملتی رہتی ہے تو میں لے جائے تو ان کو گھا لیکن میرے گھر میں اور بھی ہیں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آگے انشاءاللہ تھوڑی اور جگہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں چونگیں بہت زیادہ انشاءاللہ بہت نیچے مردینی پلانٹ کا پودھا بھی لگا ہو گیا انشاءاللہ آگے تھوڑی اور آگے جا کے آپ کو کافی تدار میں چونگیں دکھاتا ہوں چونگیں پہ جاتی ہیں دوستو انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو تھوڑی سی اور چونگیں دکھاتا ہوں وہاں سے تھوڑی اور نکالوں گا اور لگانے کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو چونگیں لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے اس موہ بہت آسانی اس کو گھر میں بہت آسانی گملوں میں کیری میں کسی برتل میں بارٹی میں بہت آسانی رکھا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مینر کی ضرورتی کوئی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بھی اس کو مٹی مل جائے یہ بہت آسانی ہو جاتی ہیں لیکن لگائی گرمیوں میں ہی جاتی ہیں سردیوں میں یہ اس کا لگانا تو ٹھیک نہیں ہے یہ جگل جاتی ہیں دوستو آپ اس چونگوں کو گرمیوں میں نکال کے آپ باہر اگر سے تین چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ ویسے کی ویسے رکھ دیں باہر مٹی سے باہر رکھ دیں تو بہت آسانی اس کو لگائے اور لگ جاتی ہیں ابھی رستے میں اور بھی نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو آگی تھوڑا چل کے دکھاتا ہوں اور گر میں لگا کر آپ کو دکھاؤں گا دوستو ابھی مجھے رستے میں کافی نظر آ گئی ہیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبرتست خوبصورت یہ ہیں چونگیں جس کے لئے پاکستان عام بندہ یہ خرید نہیں سکتا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے لوگ اس کو خریدتے ہیں چونگیں خریدتے ہیں تقریباً پاؤ آدھا پاؤ پیڑ پاؤ آدھا کیلو اس سے زیادہ لوگ نہیں لیتے یہ مہنگی ہوتی ہیں چار سو رویے چاڑی تین سو رویے کیلو ہوتی ہے تو یہ دوست ڈالتے ہیں مٹروں میں ڈالتے ہیں گھوش میں ڈالتے ہیں کیمی میں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ آلو میں ڈالتے ہیں تقریباً سبزی ہر میٹی سبزی میں یہ ڈل جاتی ہیں تو دوستو اس کا بنانے کا طریقہ بہت سے طریقہ ایک طریقہ نہیں ہے آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آپ کو اس کی سینکڑوں تعداد میں اس کی رسپی مل جائیں گی تو دوستو بہت ہی زبردست بہت ہی پیاری بہت زیادہ دار لازیز دی سبزی ہے تو آپ یہ دوستو کے ساتھ شیئر کریں سعودی عرب میں کوئی بھی دوست رہنے والا ہے وہ آم جنگلوں میں اس کو تلاش کر سکتا ہے یہ بہت سانی بہت سانی درختوں کے نیچے آپ کو مل جاتی ہیں نیچے جنگلوں میں یہ پہڑوں کے اوپر نہیں پائی جاتی ہے یہ نیچے وادیوں میں پائی جاتی ہیں جو بھی میرا دوست سعودی عرب کے اندر باہر وادیوں میں جاتا رہا ہے یہ اس کو چاہیے اگر چونگوں کے بارے میں یا چرنگنیوں کے بارے میں عام طور پر پتھان پچھتوں میں اس کو پمن کے کہتے ہیں اگر پتھانوں سے آپ مانگوانا چاہتے ہیں ان کو پمن کے کہہ کہ مانگوانے عام طور پر یہ پتھان لوگ تو بہت اس کو پسند کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں ماشااللہ زبردست چونگیں تو ابھی ان کو میں نکال جاؤں گھر میں جا کے لگاؤں گا ان کا نکالنا بھی بہت آسان ہے ان کا لگانا بھی بہت آسان ہے صرف ان کا پکھانا مشکل ہے تھوڑا ان کا محنت ہوتی ہے یہ کڑوی بھی ہوتی ہیں کریلوں کی طرح کڑوی ہوتی ہیں میں زیادہ نہیں دے جاؤں گا تقریباً ایک کیلو تقریباً ایک کیلو لے جاؤں گا لوگ میرے گھر میں پہلے سے مجود ہیں دوستو یہ تقریباً سالوں سال یہاں لگی ہوئی ہیں کسی دوست نے یہاں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا یہ بڑھتی جاتی ہیں دوستو چلتا ہوں گھر اب دوستو گھر میں جا کے لگانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ تو دوستو میں ابھی گھر میں انشاءاللہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کا لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے دوستو یہ ابھی سردیاں ختم ہو چکی ہیں باکسان میں سے ختم ہونے والی ہیں تو آپ وزار سے لے کے بہت آسانی ان کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ گھرمی میں بہت زبردست ہوتی ہیں جلدی بڑھتی ہیں جلدی ہوتی ہیں اس کا لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے ایسے کر کے آپ نے آگے گھر میں کیا رہی ہے کوئی گمبلہ ہے ڈبا ہے بارٹی ہے جس میں بھی جیسے بھی میٹی آپ کو ملجئے اس میں لگانا کا طریقہ بہت آسان ہے بہت آسانی اس کو لگا سکتے ہیں ایسے کر کے آپ نے یعنی اس کو کوئی ایسی خاص مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ اس کو خاص مٹی کی ضرورت ہے یہ ایسے ایسے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی رکھ دیا اس کو ویسے بھی آپ گرمیوں کے موسمی سردیوں میں تو یہ اس قدر لگانا ٹھیک نہیں ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتی کیونکہ یہ گرمی پساند چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے چونگیں لگانے کا طریقہ اس کی رسپی اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو یوٹیوب پہ کافی تعداد میں سینکلوں کی تعداد میں مل جائیں گی کافی دوستوں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایسے یہ چھوٹا بودا جو مجھے ملا تھا آپ کو دوستو کمندر دکھایا تھا یہ وہا ہے اور یہ بڑے بودے اس کے چونگوں کے یہاں لگاؤں گا تو دوستو باقی کی میں لگاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہ اس کا لگانے کا طریقہ آپ دیکھ سے دیں یہ تقریبا میں کچہ دین پہلے لگائی تھی یہ آگے میرے پاس پلیٹ سے پڑی ہوئی ہیں ہی تقریبا میں کچھ دن پہلے آپ کو ویڈیو دکھا تو وہی کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اب یہ ویسے کی ویسی میں اب دیکھ سے تقریبا ایک ماہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھا یہ ویسے کی ویسے یہ دھوم میں پڑی ہوئی ہیں یہ گرمیوں میں خراب نہیں ہوتی یہ سردیوں میں خراب ہو جاتی ہیں گھر میں پڑی بھی دوستو ایسے گھر میں لگائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اپنے دوست دیرون کو اجازت دیں اللہ حافظ